اسلام علیکم ویڈیو برنڈنگ کے ویڈیو ایس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک جو ریسائکلڈ ویڈیو کا اڈاپٹر ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ویڈیو برنڈنگ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ماری لاسٹ ویڈیو برنڈنگ کے اوپر اور یہ منی اس لیے بنائی ہے کہ مین ٹیکنیک تو وہی ہے جس طریقے سے ہم جو کسی بھی لیوڈ کے اوپر یا فریکمنٹ کے لیوڈ کے اوپر جو ویڈیو برنڈنگ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن ریسائکلڈ ویڈیو کے کیس کے اوپر میں اس لیے اس لیے بنائی ہے اس لیے کہ اس میں ایک تو ایکسٹر سٹیپ آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے ٹیکنیک کے لیو میں نے آپ کو سمجھانا ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ کافی زیادہ یوسفل رہے گی جب ہم ریسائکلڈ ویڈیو کا اڈاپٹر کرتے ہیں اس کیس کے اندر کیونکہ کافی زیادہ جو آپ کا بائرل پلیٹ کوڈ ہے فانڈ بھی بائیڈی کا جو میتھڈ ہے اس کو کال کرنا اور جو انفلیٹ بغی کر دے گی تو کافی زیادہ جو ہے وہ ہیلپول رہے گی آپ کے لیے بیو بائنڈنگ ایڈاپٹر کے کیس کے اندر تو جو سٹارٹنگ پراجیکٹ ہے اور جو ہم اس ویڈیو میں کوڈ کریں گے دونوں پراجیکٹس کے لنک آپ کو ویڈیو کا مل جائے گا کوڈ آپ کو گٹھ آپ کے اوپر مل جائے گا تو پہلے میں جو سٹارٹنگ پراجیکٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یہاں پہ آوٹ پٹ دیکھ سکتے ہیں ریسائکل بھی شو ہو رہا رہا ہے میرے پاس اور یہاں پہ سپٹمائز ہو جائے گا یہاں ریڈیوز ہو جائے گا اور کافی زیادہ جو بائنڈ پر اٹھ کھوڑا وہ مارا ہاتم ہو جائے گا تو تھوڑا سٹارٹنگ پراجیکٹ جو وہ میں آپ کو اکسپلین کر دیتا ہوں ایکچلی اگر میں جاتا ہوں اپنے پراجیکٹ پرنڈوں کے اوپر تو اب دے سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ایک نیو جو لے اوٹ فائل ہے وہ کریٹ کر لی گیا ایکٹیویٹی مین لسٹ تو اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو کنسٹینٹ لے اوٹ اور اور اس کے اوپر صرف ریسائکلیو ہے اور یہاں پہ مرے پاس ایک نیو لے اوٹ فائل ہے یا یوزر آئیٹم کی یہ ریسائکلیو کا جو آئیٹم ہے اس کا لے اوٹ ہے کنسٹینٹ لے اوٹ اور اس کے اندر میرے پاس دو جو ٹیکسٹ ویوز ہیں وہ ہیں اور ان کی مین جو آئیڈی ہے وہ ایمپارٹنٹ ہے ٹی وی یعنی کہ ٹیکسٹ ویوزر آئیٹم ون اور ٹیکسٹ ویوزر آئیٹم ٹو نیکسٹ اگر میں میں ایکٹیویٹی کے اوپر جاتا ہوں تو چونکہ اب جو اکٹیویٹی مین لسٹ بائنڈنگ ہے وہ کلاس میں نے یوز کرنی ہے کیونکہ جو لے اوٹ میں اکٹیویٹی مین کے لیے یوز کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اکٹیویٹی مین لسٹ تو یہاں پہ اکٹیویٹی مین لسٹ بائنڈنگ میں رہ پاس کلاس جنریٹر ہو چکی ہوئی ہے اور یہ کام ہم نے پیشلی دو ویڈیوز کے اندر کیا ہوا ہے یہاں پہ سمپل میں نے بائنڈنگ کے سبجک کے ساتھ ریسائکلیو یوزر ایکسس کیا ہے اور اس کے اوپر جو لیوٹ مینجر ہے وہ سیٹ کیا ہے اور یہاں پہ اگر اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ویڈ بلاگ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے لاسٹ وڈیو میں ایکسپلین کیا تھا تو اب جو اڈاپٹر ہے اس کو ہم نے سیمپل یوزر کی جو لسٹ ہے وہ پاس کرنی ہے تو میں نے یہاں پہ جو اس یہ میتھڈک پرائیویٹ کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے ڈیٹا کلاس دیکھنے یوزر کی ہے سیمپل یوزر نیم ہے سٹنگ ٹائپ ہے اور اے جیس کی انٹیچر ٹائپ ہے تو میں نے یہاں پہ ایک لوپ لگایا ہے جو ون سے سٹارٹ ہوگا ٹونٹی تک تو میں ہر ایک یوزر کے لیے جو نیم یوز کروں گا وہ ہوگا یوزر نیم اور آگے جو آئی کی ویلیو ہے یعنی کہ وان ٹو تھری اور اے ج کے لیے بھی ویلیو وان ٹو تھری پاس کروں گا تو یہ لسٹ جو ہے وہ ہمارے جائے گی یوزر لسٹ اڈاپٹر کے اوپر تو اب یہ اڈاپٹر ہے یہ میں ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ یہ بہت سٹینڈر ریسائکلوی کا جو اڈاپٹر ہے وہ ہے تو میں ٹاپ رائٹ کے اندر انفو کارڈ کے اندر جو ریسائکلوی کی پلیلیس اس کا لنک دے دوں گا تو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ ریسائکلوی اڈاپٹر ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں تو آپ میری وہ والی ویڈیویاں پلیلیس دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا ریسائکلوی کا اڈاپٹر ہے اس کو ہم کنورٹ کریں گے ویو بانڈنگ کے اوپر رائٹ نوپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں جو لی اوٹ انفلیٹر وغیرہ ہے اور جو لی اوٹ سے یہ ہود انفلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ جو ٹیکسٹ ویوز ہیں وہ ہود کریٹ کر رہا ہوں اور ان کے اوپر فائنڈ ویو بائی آئی ڈی کا جو میتھڈ ہے وہ کال کر کے ان کو اکسیس کر رہا ہوں تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس اڈاپٹر کو کنورٹ کرنا ہے ویو بانڈنگ کے اوپر کہ وہ یہ ویو بانڈنگ کو یوز کریں تو پہلا سٹیپ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ جو ہمارے پاس ویو ہولڈر کلاس ہے یہ ویو ہولڈر بیسیکلی ایک ریسائکلوی کا جو لیسٹ آئیٹم ہوتا اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ جو کام ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو اس کو جو ہم یہاں پہ پاس کرتے ہیں پیرامیٹر وہ ایکچلی مارے پاس ریسائکلوی جو لیسٹ آئیٹم ہوتا ہے اس کا لی اوٹن کھیڑ کر کے پاس کرتے ہیں تو اس کیس کے اندر ہم نے لی اوٹنی پاس کرنا اس کیس کے اندر ہم نے جو ٹائپ پاس کرنی ہے پہلے تو ویو ہے جو یہاں سے آ رہی ہے لیکن اس دفعہ جو ٹائپ ہوگی وہ مارے پاس ہوگی یوزر آئیٹم بائنڈنگ اور اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس لی اوٹ کے اوپر جائیں گے جو ریسائکلویو کے لیسٹ آئیٹم کے طور کے اوپر آپ نے کریئٹ کی ہے تو اب اس کو نیمی کنویشن کے طور کے اوپر میں آئیٹم بائنڈنگ کہہ دوں گا بائنڈنگ اور اب چونکہ جو ریسائکلویو ڈاٹ ویو ہولڈر جو پر انٹ کلاس ہے جسے میں ایکسٹینڈ کرنا ہوں اپنی اس کلاس کو اس کو میں نے ویو ہی پاس کرنا ہے آپ یہاں پہ کنٹرول یا کمانڈ پی سے دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کیسے ہم جو روٹ ویو ہے وہ پاس کریں گے آئیٹم بائنڈنگ ڈاٹ روٹ تو جو روٹ ویو ہوگا وہ یہاں پہ ہم پاس کر دیں گے اب اس کیس کے اندر ان دونوں پراپرٹیز کی تیکسٹ ویو ایج اور تیکسٹ ویو یوزر نیم دونوں کی ضرورت نہیں اور ان کی اوپر فانڈ ویو آئیڈی اس کو بھی کال کرنے کی ضرورت نہیں اور میں یہاں پہ انٹینشن ایکسن سے جو ایمٹی کلاس بیڈی اس کو ریموو کر دوں گا اب چونکہ صرف ایک چیز آپ نے سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو میرے پاس آئیٹم بیو بائنڈنگ ہے یہ رائٹ نو کنسٹرکٹر پیرامیٹر یہ کلاس پراپرٹی نہیں ہے تو میں نے اس کو چونکہ ایکسیس کرنا ہے یہ بائنڈ بیو ہولڈر کے مہتر کے اندر تو میں اس کو ویل کیورڈ جب ٹائپ کروں گا یا وار دونوں میں سے کوئی بھی تو یہ اب پراپرٹی کے اندر کنوٹ ہو چکی یہ پہلے پیرامیٹر تھی اب یہ پراپرٹی بن چکی تو اب اس کو اوٹ سیڈ دی کلاس بک سیس کر سکتے ہیں اب نیکس سٹیپ یہ ہے کہ ہم سٹارٹ کریں گے کام اپنا آن کریئٹ بیو سے تو اب یہاں پہ جو میں لیوٹ کو انفلیٹ کر رہا ہوں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں لیوٹ انفلیٹر کو رہنے دیتا ہوں کیونکہ اس کی تو مجھے ضرورت ہے اور یہاں پہ یہ جو لائن ہے یہ ریموو ہو جائے گی میں کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ اگین کام کر لوں گا بائنڈنگ ٹائپ آپ اگر آپ دینے چاہے تو خود بھی دے سکتے ہیں یوزر آئیٹم بائنڈنگ دارٹ اگین ہمارے پاس جو ہے وہ انفلیٹ آئے گا لیکن آپ دے سکتے ہیں کہ انفلیٹ میتھڈ کی ہمارے پاس دو جو آوریڈن میتھڈز ہیں وہ ہیں تو جو پہلا میتھڈ ہے نا یہ ہم اس وقت کال کرتے ہیں جب ہم نے ویو بائنڈنگ کو یا انفلیٹ میتھڈ کو ایکٹیویٹی کے اندر یہاں کسی کانٹیکس کے اندر کال کرنا ہوتا ہے لیکن جب بھی جو آپ کا ویو ہوتا ہے اس کو آپ نے کسی اس کا کوئی پیرنٹ ویو ہوتا ہے لائک آپ کے پاس فرائیگمنٹ ہو گیا اس کا جو پیرنٹ ویو ہے وہ ایکٹیویٹی کا لیہ اٹھا ہے یہاں آپ کے پاس ریسائکلر ویو ہو گیا یا ان کیسز کے اندر آپ جو ہے وہ سیکنڈ جو میتھڈ اس کو کال کرتے ہیں تو اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پہلے نمیر پہ تو لیو اٹھ انفلیٹر پاس کرنا ہے تو جو میں نے لیو اٹھ انفلیٹر یہاں پہ کریٹ کیا ہے اس طریقے سے لیو اٹھ انفلیٹر ڈارٹ فرام پیرنٹ ڈارٹ کانٹیکس تو اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو آپ ڈریکٹ لیس کو یہاں سے کٹ کر کے جو نارملی آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھنے کو ملے گا یا ڈاکومنڈیشن وغیرہ کے اندر تو اس طریقے سے کر لیں گے نیکسٹ آپ نے اس کو پیرنٹ پاس کرنا ہے تو جو پیرنٹ امیس میتھر کے اندرے ملتا ہے وہ ہی اور فالس پاس کر دیں گے ٹیجٹو پیرنٹ کے لیے اب یہ جو بائنڈنگ اوبجیکٹ ہے یہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ پاس کر دیں گے اپنے اس ویو ہولڈر کو تو آن کریٹو ہولڈر کے اندر تو آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا اب جو مین ہمارے پاس ویو بائنڈنگ کا ہمیں فائدہ ملتا ہے ڈاپٹر کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ فائدہ ہمیں ملتا ہے آن بائنڈ ویو ہولڈر کے اندر کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جو آن کریٹو ہولڈر ہے اس کے اندر تو سمپلی ہم نے لیوٹ انفلیٹ کرنا ہے وہ ریٹن کر دینا ہے یا پاس کر کے اپنے ویو ہولڈر کو ریٹن کرنا ہے لیکن بائنڈنگ کے کیس کے اندر ہم نے چونکہ بائنڈنگ کلاس یوز کرنی تھی تو ہم نے بائنڈنگ کا اوبجیکٹ کر کے وہ ریٹن کیا مین جو کام جو مین جو آپ کو فائدہ ہوگا یا کوڑا آپ کا جو ریڈیوز ہوگا وہ ہوگا آن بائنڈ ویو ہولڈر کے اندر تو میری جو اگزیمپل ہے اس کے اندر تو صرف میں دو جو ٹیکسٹ ویوز ہیں ان کو یوز کر رہا ہوں لیکن اگر آپ ریل ویڈ سینریو دیکھیں گے تو ہمارے پاس ملٹیپل آئیٹمز ہوتے ہیں ریسیکٹر ویو کے اوپر تو اس لئے ہم یہاں پہ ہم جو ہے وہ بائنڈنگ کے تھوڈیٹا کو سیٹ کروائیں گے تو یہ بہت سیمپل ہے ہولڈر ڈارٹ میرے پاس آئیٹم بائنڈنگ آ جائے گے ڈارٹ جیسے میں نے آئیٹم بائنڈنگ ڈارٹ کیا تو آپ نے دیکھا جو میرے پاس یہاں پہ دونوں ٹیکسٹ ویو تھے ان کی آئیڈیز کو کامل کے اس کے درو کنورٹ کر کے کامل کے اس کے اندر مجھے یہاں پہ جو ویو بائنڈنگ آ وہ دے رہی ہے ٹیکسٹ ویوزر آئیٹم بان ڈارٹ ٹیکسٹ تو اس کا ٹیکسٹ اب وہ میں سیٹ کروا دوں گا یوزر ڈارٹ یوزر نے اسی کو گراب ڈپلیکٹ کر لیں اور ٹیکسٹ ٹو کر لیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کو ٹو سٹنگ کے اندر کنورٹ کریں گے تو صرف اتنا کام کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ویو بائنڈنگ ہے وہ ہمارے اٹاپٹر کے اوپر کام کرنا شروع کر دے گی اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل چیز آپ کو میں نے بتانی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ڈیٹا بائنڈنگ کو یوز کر رہے ہوں گے تو ڈیٹا بائنڈنگ کے کیس کے اندر چکے ہم جو ہاں پہ جس طریقے سے ہم نے یہ ڈیٹا سیٹ کروایا ہے یہ ڈیٹا بائنڈنگ کے کیس کے اندر ہم ڈریکٹ لیے جو یوزر کا اوبجیکٹ ہے یہی ویو کو سینڈ کرتے ہیں اور ہم نے بائنڈنگ ایکسپریشن بغیرہ یوز کی ہوتے ہیں تو ڈیٹا بائنڈنگ تھوڑا سا ٹائم لے گی کہ نیکس جب تک فریم رینڈر نہیں ہوگا ڈیوائز کا ہمیں بھی اس سے زیادہ بھی وہ ٹائم لے سکتی ہے کہ وہ ڈیٹا کو اپنے ویو کے اوپر اپڈیٹ کروایا ہے جس لیے ایک ہمارے پاس بیس پریکٹس ہے یہاں پروچ ہے جو ڈیوائلپرز یوز کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہولڈر ڈارٹ آئیٹم بائنڈنگ ڈارٹ ایکزیگوٹ پینڈنگ بائنڈنگ کا ہمارے پاس ایک میتھوڈ ہوتا ہے وہ ہم کال کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویو بائنڈنگ کے کیس کے اندر یہ میتھوڈ ہمیں نہیں مل رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ہم ویو بائنڈنگ کو یوز کرتے ہیں تو اس کیس کے اندر ہم نے ڈیٹا ہود سیٹ کرنا ہوتا ہے ویو کے اوپر صرف ویو کا ریفرنس ہمیں ایک ٹائپ سیف وے اور نل سیف وے کے اندر مل جاتا ہے آپ نے دیکھا ٹائپ بھی وہی اور یہ نل سیفٹی بھی مل رہی ہمیں تو اس لیے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ نے میری ڈیٹا بائنڈنگ والی پریلیس دیکھی ہوگی تو اس کے اندر بھی میں نے سیپٹڈ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ اڈاپٹر کے اوپر آپ ڈیٹا بائنڈنگ کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ میری ایک ریل ورڈ اگر آپ زیادہ ویو بائنڈنگ کو بھی اس کیس کے اندر یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ آپ کا جو کوڈہ وہ ریڈیوز ہو چکا ہے مارے پاس چار پانچ ٹیکسٹ ویوز ہیں اور ایک ایمیج ویو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ ہیلپ فل رہے گی ویو بائنڈنگ ہے ڈیٹا بائنڈنگ اس کیس کے اندر تو اگین یہ چیز نوٹ کر لیں جب آپ ڈیٹا بائنڈنگ کے اندر ہوں گے تو چونکہ ڈیٹا آپ نے ڈیریکٹلی سینڈ کرنا ہوتا ہے ویو کو اور میں بھی آپ کے آپ نے کمپلیکس بائنڈنگ ایکسپریشن یوز کیا ہوں یا اپنے لیاوڈ کے اوپر تو ڈیٹا بائنڈنگ تھوڑا ویو بائنڈنگ کیس کے اندر ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو ہمارا کوڈ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اگر میں اپلیکیشن کو رن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آوٹپٹ تو ہونڈڈ پرسنٹ وہ یہ جو ہمیں پہلے مل رہی تھی لیکن اب جو ہے وہ ویو بائنڈنگ کو ہم یوز کر رہے ہیں نہ ہی ہمیں کوئی بھی یہاں پہ فائنڈ بائی آئیڈی کا میتھرڈ کال کرنا پڑا نائن ٹیکس ویو یا کسی بھی ویو کے لیے پراپٹی کرنی پڑی سمپلی ہم نے ویو بائنڈنگ کے جہاں پہ اپجکٹ کریٹ کیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے ثروح ویو کو اکسس کر کے ڈیٹا سیٹ کروا دی ہے تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو سٹراب کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی ساری چیزوں کی اور ویو بائنڈنگ اس کے ساتھ ہی تقریباً ساری جو لیبریری ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہو یہ اس کا مین سول پرپس یہ ہے کہ جو بھی آپ کے لیوڈ کے اوپر ویوز ہوتی ہیں لائک یہاں پہ جو میرے پاس ویوز ہیں یہ ان کی ہر وہ ویو جس کو آپ نے آئیڈی دی ہوتی ہے یہ وہ والا ویو یعنی کہ تیسٹ میرے کے اس کے اندر وہ آپ کو اپنے کوڈ کے فائل کے اندر دیتی ہے انہا ٹائپ سیف بھی اور نال سیف بھی تو اگر آپ کنٹرول شفٹ پی پریس کریں گے اس کے اوپر ٹی وی یوزر آئیٹم بان کے اوپر تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ بھی اس کی ٹائپ بھی آپ کو کریکٹ مل رہی ہے اور یہ نال سیف بھی ہے تو یہ مین پرپس ہے ویو بانڈنگ اور یہ کافی زیادہ اپٹمائزد ہے تو یہ حوپ صاحب ساری چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی اب انشاءاللہ میں نیکس جو ہماری ویڈیو ہوگی وہاں پہ جو نیکس جو کورس میں سٹارٹ کروں گا وہ ہوگا ڈیٹ پیک نیوگیشن کے اوپر یا انڈرائیڈ نیوگیشن کمپیننٹ کے اوپر اور اس کے بعد کارٹلن کو روٹینز اور باقی انشاءاللہ جو ڈوانس ٹاپکس ہیں ڈیگر ہیڈ وغیرہ اس کو میں کور کراؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کی ایک جگہ کے اوپر مجھے سجیشن بھی چاہیے کہ میں کورس پلان کروں جس کے اوپر جتنے بھی اڈوانس ہم نے ڈیپنڈینسی انڈیکشن لائک ڈیگر ہیڈ سیکھیں گے کارٹلن کو روٹین سیکھیں گے اور ایم ویم ارکیٹیکچر ہو گیا ویو مارڈل ہو گیا روم ڈیٹا بیس ہو گیا کوئی ہمارے پاس ریسٹ ای پی آئی جو ہم سرور سے ریٹرو فٹ ہو گی اس کے درور ڈیٹا ڈاونلوڈ کریں گے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان ساری آپ جتنے بھی بیسکس میں نے کور کروائیں گے ان کو یوز کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کو ایک ہی کورس کے اندر بتاؤں کہ ایک اٹھا آپ ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم ڈیٹا برننگ یا بیو برننگ کو بھی انشاءاللہ انکلوڈ کریں گے تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بیسک اپلیکشن کا آئیڈیا ہو کہ جو نہ ہی بہت کمپلیکس ہو اور نہ ہی بہت سیمپل ہو وہ اس طرح ہو کہ آپ لوگوں کو میں سمجھا بھی سکتے ہوں کہ اگر وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوگا تو ایزا بیگنر آپ لوگوں کو کلیر کروانا مشکل ہوگا تو اس لئے کوئی بھی آپ کے ذہن میں ایسا آئیڈیا ہو ایپ آئیڈیا جو آپ لوگوں کو کور کروا سکوں تو وہ آپ بتا سکتے ہیں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جو شاید میں نہ ہی کروں لیکن صرف آپ لوگوں کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک نوٹ ٹیکنگ اپلیکشن ہو جو کہ جتنے بھی نوٹس ہم سیو کریں تو وہ فوراں سرور کے اوپر بھی اپلوڈ کر دے اور نیکس ٹائم اگر ہم دیکھیں جب بھی اپلیکشن کو رن کرتے ہیں تو دیکھیں گے جو نوٹس ماری ڈیوائس کے اوپر سیو ہیں اور جو سرور کے اوپر سیو ہیں کیا وہ آپ اس میں سنک ہے یا نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تھوڑی زیادہ سیمپل اپلیکشن ہے اس سے تھوڑی سی سلائٹلی کمپلیکشن دیکھ رہا ہوں تو اگر آپ کو کوئی بھی آئیڈیا ملتا ہے اس طرح کا یہ آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے لازمی کمینٹس میں یا انسٹرگرام کی اوپر فیس بک کے اوپر ای میل کی طرح کہیں پہ بھی بتائیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ میں جو سٹارٹ کروا دوں گا کیونکہ وہ زیادہ میجر چیز ہے میں سمجھ داؤں کہ بیسکس تو میں نے کافی کور کروائی ہیں لیکن ساری لائبریریز کو اکھٹے کر کے آپ لوگوں کو میں ایک کورس کے اندر سمجھاؤں اس کے علاوہ میری ویڈیوز کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ سجیسن دینا چاہے تو آپ کمینٹس میں دے سکتے ہیں تو اس لئے میک شر کر لیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو لیٹس ٹیٹوریوز کو آپ مش نہ کر سکیں ویڈیو اگر ہیلپفل لگی ہو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک کرنا ماہت بھولیے گا آپ لوگوں کی طرف سے یہ میرے لئے بہت دست سپورٹ ہوتی ہے ٹیک گئر اللہ حافظ